بلکل فری ہو گئے ہیں بس دس دن اہمیت کے تھے پہلے دس دن زلحج کے وہ گزر گئے تو اب ہم جو ہیں صرف روٹین کی نواز پڑھیں گے اور بس اپنی تسبیات کریں گے اور وہ جو جذبہ تھا پہلے دس دن میں وہ اس عشرہ میں ہم راتوں کو جا گئے ہم نے روزے رکھے عبادتیں کی ہم اس کو بھول جائیں دیکھیں آج اکیس زلحج ہے تیسرا عشرہ الحمدللہ رب العالمین آج شروع ہوا ہے دو عشرے گزرے پہلے عشرے میں جس کی قسم میرے رب سونے نے کھائی تھی جس میں حج بھی ہو رہا تھا قربانیاں بھی ہو رہی تھی پھر دوسرے عشرے میں ایام تشریق تکبیرات تشریق پڑی جا رہی تھی پھر فل مون ایام بیز کے روزے رکھے گئے اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا تیسری عشرے میں آکے یوجلی لوگ بہت لیزی ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ کا دھیان اس طرف دلوانا چاہتی ہوں کہ اس میں آپ نے لیزی نہیں ہونا کیونکہ یہ پورے ہی مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے اس پورے ہی مہینے کو محترم اور حرام مہینہ قرار دیا گیا ہے اس پورے ہی مہینے کے عمال جو ہیں وہ افضل اور برتر ہیں پہلے داستین فضیلت میں افضل ترین ہیں پھر اس سے کم تر جو ہیں دوسرے درجے کے وہ دوسرے داسترین ہیں دوسرا عشرہ ہے پھر تیسرے داستین لیکن اہمیت سب کی اپنی جگہ پہ ہے تھوڑی سی اس کی ریٹنگ میں آپ کمی کہہ سکتے ہیں لیکن میرے اللہ کی رحمت چاہے تو پورے مہینے کو ایک جیسے عجر سے بھر دے کیونکہ حاجی ابھی تک حاج پہ موجود ہیں واپس گھروں کو آنے کی تیاریوں میں ہیں کچھ مدینہ منورہ میں ہیں اور گھر پہنچنے تک ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور ہم جو ہیں ان کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے ان کی حفاظت کے حسار دیتے نہیں تھک رہے ٹھیک ہے نا؟ ایسا آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ آخری عشرہ اس کی فضیلت کام میں یہ حرام مہینہ ہی ہے اس کی فضیلت اسی طرح اپنی جگہ محترم مکرم اور بہترین ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دس دن گئے تو بس رات گئی بات گئی ایسا نہیں ہے ہم نے ان دنوں کی فضیلت کو پورا کیش کرانا ہے یہ عظیم و شان مہینہ ہے اور اس کی ساری فضیلتیں آپ کو ان دس دنوں میں بتائیں گئیں پھر آپ نے عید منائی چھٹیاں بھی کی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ جو آیت ہے نا جس میں ہمارا دین مکمل ہوا ہے تکمیل دین کی بشارت جس میں ہوئی ہے یہ جو صورت مائدہ کی آیت نمبر تین ہے کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا ہمیشہ کے لیے تو یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے اسی مہینے میں یہ آیت تکمیل دین کی بشارت کی نازل ہوئی ہے لہٰذا اس مہینے کی فضیلت بشارت اپنی جگہ بہت زیادہ محترم ہے اور جس طرح کہ ہم نے قربانیاں کی اور گوشت تقسیم کیا یہ نہیں سمجھنا کہ گوشت تقسیم ہوا تو بات ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے اسی طرح آپ کی گھر کی علماریوں میں پڑے ہوئے کپڑے، جوتے، جیکٹیں کچن کی کلازنٹ بھری ہوئی ہیں کبرز بھری ہوئی ہیں سمان سے، برتنوں سے ایکسٹرا سمان، ایکسٹرا ڈینر سیٹ جو کبھی یوز نہیں ہوتے وہ بھی اسی طرح ہمارا انتظار کر رہے ہیں جس کا یوں سمجھے کہ وہ بکرے کا وہ گوشت ہے وہ قربانی کا وہ گوشت ہے جو تقسیم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں آج اسے آپ صرف گوشت اس مہینے میں تقسیم نہ کریں آپ وہ ایکسٹرا سمان نکال کے بھی ضرورت مندوں میں، نئے امیگرینٹس میں اور پھر یہ ہے کہ آپ کہیں بھی گوڈ ویل پر ڈراپ آف کر سکتی ہیں آپ اس کو مسلم ویل فیر سنٹر پر ڈراپ آف کر سکتی ہیں اور یہ اس بکرے کے گوشت کی طرح جو فریزر میں قربانی کا پڑا اور تقسیم کا انتظار کر رہا ہوں آپ اسے تقسیم کریں تقسیم کرنے سے چیزیں ختم نہیں ہوتی چیزیں ضرب کھاتی ہیں ملٹیپلائے ہوتی ہیں ہم تو یہ سمجھ دیں تقسیم کرنے سے ڈیوائیڈ ہو گئیں کم ہو گئیں لیکن اللہ کے لئے تقسیم کرنے میں چیزیں ہمیشہ تقسیم نہیں ہوتی ضرب کھاتی ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہوتی ملٹیپلائے ہوتی ہیں تو آپ سب لوگ آج اپنی علماریوں کو اپنے کلازنٹس کو اپنے جوتوں کو کپڑوں کو برتنوں کو سامان کو دیکھیں جو ایکسٹرا ہے گیراج میں گارڈن شیڈ میں بیسمنٹ میں بھرا بڑا ہے کولڈ روم میں اپنی گروسریز بھی دیکھیں جو آپ نے چھوٹے چھوٹے سے نو فریل اور فوڈ بیسیک اپنی بیسمنٹس میں بنائے ہیں کولڈ روم کے نام پہ ان کو تقسیم کریں ان کو مسلم ویل فیر سینٹر ویرہ پہ ڈراب کریں تاکہ اس مہینے کا ہمیں پورا پورا فائدہ ہو ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اس مہینے کی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں دوسرے عشرے میں اٹھارہ زلحاج کو پہنتیس اجری کو ہم نے ابھی پڑھا تھا پہلے عشرے میں عشرہ زلحاج میں عزد عثمانِ غنی کی شہادت یہ جو ابھی منڈے گزرے آج وینسٹے ہے اس دن یومیں شہادت عزد عثمانِ غنی تھی بارہ سال خلافت کی ہے چھے سال تھوڑے پیس فل گزریں اور چھے سال انتہائی نا خوشگوار واقعات آپ نے فیس کی ہیں اور بیاسی سال کی عمر میں آپ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت آپ بیٹھے میں آپ ایک دفعہ کلمہ کلمہ تیبہ یا کلمہ شہادت پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کریں تین دفعہ استغفار کر کے ان کی روح کو ہدیہ کریں کہ اللہ پاک انہیں مزید اپنا خرب بتا فرمائے کیونکہ یہ زلحاج کے مہینے کی ہی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ازد اسمان غنی آپ کو پتہ ہے ان کا نام عبداللہ تھا ابو عمر بھی لکب تھا ابو عبداللہ بھی لکب تھا ظلنرین بھی لکب تھا والد کا نام افان تھا والدہ کا نام اروہ تھا شروع میں ایمان لانے والے ہیں اور اشرہ مبشرہ میں سے ہیں ازد ابو بکر صدیق کی دعوت پہ ایمان لائے ہیں دو بار عجرت کی ہے ابشا کی طرف مدینہ کی طرف اور آپ دورے داماد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضر بی بی رکیہ آپ کے نکام میں آئیں ان کے وسال کے بعد آپ نے اپنی بیٹی حضر بی بی میں کلسوم ان کے نکام میں دے دی اور فرمایا اس سے زیادہ بھی بچیاں ہوتی تو میں ان کے نکام میں دے دیتا اور عزت عثمان غنی کے علاوہ یہ فخر کسی کو حاصل نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکام میں آئیں ہیں اسی وجہ سے آپ ذلنرین ہیں اشرہ مبشرہ میں سے ہیں تو ان کے لئے آپ استغفار کر کے کلمہ پڑھ کے سورت فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کریں تاکہ روز قیامت جب ہمارا اہم نہ سامنا ہو تو ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے ان پیاری ہستیوں کو یاد رکھا اور ان کے لئے ہدیات کیے جب ہم اس دنیا سے پردہ کریں جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو انشاءاللہ ہمارے لئے بھی کوئی پیچھے ہاتھ اٹھانے والا اسی طرح اللہ کی رحمت سے موجود ہو اس کے علاوہ اس مہینے میں حاجی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور حاجیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں حاج ہو چکا مدینہ منورہ میں حاضریاں لگ رہی ہیں حجرہ مبارک میں بیٹھ کے مانگا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاصل خاص یعنی قرب میں ان سے توجہات لی بھی جا رہی ہیں یعنی حاضریاں بھی ہو رہی ہیں اور حضوریاں بھی ہو رہی ہیں تو ہمیں حاجیوں کے لئے توجہ سے دعا مانگنی ہے اور دروشیف کی تعداد کو بڑھا دینا ہے اور یہ اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم اس وقت حاجی جنہوں نے جو پہلے مکہ میں گئے وہ اب مدینہ میں ہیں تو اب حج سفاری ہوئے ہیں اب وہ ایسے ہیں کہ جیسے آج پیدا ہوئے ہیں اب ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور وہ وہاں سے حجرہ مبارک سے توجہات لے رہے ہیں تو ہمیں ان کی حفاظت کا احسار بھی دینا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دروشیف کی تعداد کو بڑھانا ہے جیسے کہ ہم سب نے ایک کروڑ دروشیف کی الحمدللہ رب العالمین نیت کی ہوئی ہے جو ہمارے ساتھ نئے ساتھی بیٹھے ہیں وہ بھی ابھی نیت کر لیں کہ اللہ کریم ہم ہم اپنی زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ دروشیف انشاءاللہ والعزیز پڑھیں گے اور اگر ہم نہ بھی پڑھ سکے نہ بھی مکمل کر سکے یہ تعداد تو جب ہم اگر اس سے پہلے ہمارا بلاوہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ بلاوہ تو ایسی چیز ہے کہ جب میرا رب بلائے گا تو ہم سر کے بال ہم بھاگے چلے جائیں گے انشاءاللہ کسی کو مجال نہیں ہے کہ وہ لبیک کی علاوہ کوئی لفظ بولے تو اس وقت پھر ہم یہ تو کہہ سکیں گے نا کہ اللہ کریم ہم نے نیت کی تھی اور ایک کلاس میں بیٹھ کے جہاں تیرے دین کی بات ہو رہی تھی جہاں ایک گروپ بیٹھا تھا ایک جماعت بیٹھی تھی ہم نے وہاں بیٹھ کے اپنے دل میں نیت کی تھی اگر آپ ہماری زندگی میں برکت ڈالتے ہمیں موقع دیتے تو ہم انشاءاللہ وہ پورا کرتے ایک ہزار دفعہ تو ہم دروشیف پاڑی رہے ہیں روز اللہ کرامت سے لیکن آپ نے اس کی تعداد بڑھانی ہے تو دروشیف کے بارے میں میں نے آپ کو ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی کئی دفعہ کی ہے کہ آپ صورت الحزاب کی آیت نمبر 59 آئیں جس میں کیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں تو مسلمانوں تم بھی درور بھیجو ان اللہ و ملائکہ تغو یسلونا لنبی یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اس آیت کا تھوڑا سا ورد کر لیا کریں پہلے اور اس کے بعد پورا دن دروشیف پڑھیں انشاءاللہ لیکن دروشیف میں جو اتہی ہاتھ میں آپ دروشیف پڑھتے ہیں دروشیف پڑھتے ہیں لیکن جب آپ اتہیات بیٹھتے ہیں یہ وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مہراج کے موقع پر گئے ہیں تو اس وقت آپ نے اللہ کے سامنے یہ دروشیف پڑھا ہے وہ کونسا ہے اسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی ایک تصویح آپ ضرور کیا کریں میں اپنے بچیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ دروشیف آج ذکر اف دا ڈے بے بھی ہے کیونکہ آج جو لوگ پرز آف اسلام کے افیشل گروپ پہ ہیں ویڈس اپ کے گروپ پہ وہاں پہ یہ دروشیف شیئر ہوا ہے اگر ہماری بچیوں اس کو فیس بک پہ بھی آج شیئر کر دیں گی تو اس دروشیف میں بہت زیادہ تاثیر ہے کہ سلامتی ہو درود و سلام ہو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آر پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اس سے اجرہ مبارک سے بہت توجہات ملتی ہیں یہ بہت پیارا دروشیف ہے درود ابراہیمی تو افضل ترین ہے نا لیکن اس دروشیف کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم اللہ کی دعوت پہ ون ٹو ون اللہ پاک کے سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے یہ دروشیف پڑھا تھا اس کی ایک تسبیح آپ کیا کریں اسلام علیکہ ایوہ نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ذکر افدہ دے میں ہے اس کی تسبیح آپ اپنی تسبیحات میں دروشیف کی تسبیحات میں شامل کر لیں اس کی آپ کو بہت بہت انشاءاللہ لزیز تاثیر ملے گی دعائیں قبول ہوں گی اللہ پاک کی رحمتیں ہوں گی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ مستخب عمل ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں مستخب عمل کو ہم ڈگریز میں سب سے نعوذب اللہ نیچے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا ہے تو مطلب ایک تو فرائز ہوئے ہم فرائز تو پورے کر رہے ہیں جیسے آج کال ایک ہوا چل گئی ہے کہ صرف فرض پڑھو اور بھاگو اور لیکن امید یہ رکھی جاتی ہے کہ دعا بھی یہ کی جاتی ہے کہ ہم جو ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے اس دن حشر کے دن تو اس دن پھر ہم تخت کے سائے میں بھی ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات بھی پائیں گے پھر جب ہمارا نام آئے مال تلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بھی ہمیں سپورٹ کریں گے پھر جب ہم پلسرات پر گزریں گے تو وہاں بھی سلم یا ربی کی صدائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے کہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی میری امت کو اسلامتی دے دیں اور گزار دیں پلسے پھر ہم یہ بھی امیدیں رکھتے ہیں کہ حوزے کوسر پہ لائم پہ کھڑے ہو کے ساکھیے کوسر کے سامنے ہم ان کے دست شفقت سے ہم کشکولے دعا بھریں گے اور ان سے کیا پییں گے حوزے کوسر کا پانی ساکھیے کوسر سے پییں گے لیکن ہم سنتوں کو اہمیت نہیں دیتے تو کس موز سے یہ ساری امید دیں اور دعائیں ہم کریں ہم کہتے ہیں سنتوں کے بغیر تو گزارہ ہو سکتا ہے نفلوں کو ہم بیسے فضیلت نہیں دیتے حالانکہ نفل قرب خداوندی کا باعث ہیں نفل اللہ کا قرب اتا فرماتے ہیں قرب ربی اتا فرماتے ہیں وہ ہماری بچیوں نے ایک دفعہ جب یہ سوال کیا تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹے ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے گوشت آلو گوبی آلو کچھ پکایا ہے سالن اور آپ اسے نہ اس کے اوپر کوئی تری ہے نہ اس کے اوپر کوئی گارنش ہے نہ اس کے اوپر دھنیا ہے نہ ادرک ہے نہ سبز مرچیں کٹی ہوئی ہیں نہ پیارے سے باؤل میں اب بیسے ہی اس کو ہانڈی میں اٹھا کے رکھ دیتے ہو کاؤنٹر پر کہتے ہیں لو جی کھاؤ جبکہ ساتھ ہی ایک ڈونگا وہ پڑا ہوا ہے جس میں فلی گارنشت خوبصورت ڈیکوریٹڈ ساتھ اس کے سیلڈ سب کچھ پڑا ہوا ہے تو ہماری نظر پہلے ہی ہمارا ہاتھ کس ڈونگے کی طرف جائے گا جس پہ گارنش ہے جس کے اوپر پیارا سائل بھنا ہوا لک اس کی بہت خوبصورت ہے جس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہے تو جب ہم جو ہیں ہم اپنی عبادات ایسی روکھی بھی کسی بنا کے کریں گے کہ فرض پڑے اور ہم بھاگ گئے ہم نے اس کو گارنش نہیں کی خوبصورت پریزنٹ نہیں کیا اسے نفل اور سنت کے خوبصورت پردوں پہ لپیٹ کے پیش نہیں کیا تو پھر کیسے رحمتِ ربی شفقتِ ربی اس کی طرف فوراں متوجہ ہوگی تو لہٰذا اپنی عبادتوں کو خوبصورت بنانا ہے اور مستخب عمل وہ مجھے اس سے یاد آیا ہے کہ جب ہم نے قربانی کے لئے سب سے کہا تھا کہ بھئی ناخن رکھ لیں جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں جو نہیں بھی کر رہے وہ بھی اپنے ناخن نہ کٹیں پہلے عشرے میں کیونکہ جو نہیں کٹے گا اللہ کریم اسے قربانی دینے والوں کے ساتھ انشاءاللہ قبول فرما لیں گے اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور بے شک وہ فور نہیں کر پاتا لیکن اس نے اپنا حلیہ حاجیوں جیسا بنایا ہوا ہے حاجی بھی تو ناخن بال نہیں نہ کٹیں تو اس نے بھی نہیں کٹا لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کیا کریں نیا جاب پہ جاتے ہیں انہیں شیف کرنی ہوتی ہے کیسے کریں تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹے مستخب عمل ہے کر لیں تو بہت بہتر ہے نہ کریں تو گناہ نہیں تو لوگوں نے اسے لائٹ لے لیا مستخب کا مطلب ہے حب حب نبوی جس کو حاصل ہو جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس عمل کو پیار حاصل ہو جس عمل پہ آپ کی چہت شامل ہو جسے آپ پسند فرماتے ہوں کیا ہم اسے چھوڑ دیں گے کیا ہم اسے حلقہ لیں گے تو اس لیے آپ فرائز تو پڑھیں لیکن سنت نفل اور مستخب عمال کو کبھی نہ چھوڑیں روز اشر میں اگر فرائز میں کمیاں کتائیاں ہوں گی تو وہ سنتون وافل اور مستخب سے اللہ پاک پوری فرمائیں گے پوچھیں گے میرا رب پوچھے گا کہ کیا اس کے نام آئے عمال میں کوئی سنتے ہیں کوئی نوافل ہیں پوچھا جائے گا تو اس لیے اپنے عمال کو بڑھانا ہے پھر آپ نے تکبیر تشریق کا کہا کہ بھئی آپ نے نو کی فجر سے تیرہ تک پڑھنی ہے تو یہی میسیج آ رہے تھے کہ آج اثر میں ختم کر دیتی ہے تیرہ کو یہ میسیج آنے شروع ہوگئے تھے کہ بس آج لاسٹے ہے بس جیسے ایک سر سے بوجھ اتارا جا رہا ہے تکبیر تشریق ہے کیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کتنی پیاری بات ہے کہ میرے رب کی شان بیان کی جائے کوئی بندہ ہمارے سامنے کھڑا اور کہے کہ واہ جی واہ سبحان اللہ چودری صاحب مولانا صاحب مولوی صاحب باجی جان آپ تو یہ آپ تو وہ آپ کا اقبال بلان تو ہمارے کیسے نفس بلاند ہوتا ہے اور میرا رب جس کو پسند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے وہ تعریفوں قابل تعریفوں جوگہ ہے تعریفیں اسی کو سزاوار ہیں اس کی تعریفیں اور ہم ایسے سر سے اتار رہے ہیں کہ تیرہ کے بعد یہ پڑنی نہیں ہے کئی سال سے ہم لوگ لگا تھا جب ذلحاج میں شروع کی تھی تو اس کے بعد سوچا تھا کہ ہم پوری زندگی ہر نماز کے بعد تقبیر تشریق پڑیں گے اور الحمدللہ رب العالمین مسلسل پڑی جا رہی ہے اور اس کی تاثیر مل رہی ہے اللہ پاک یہ کتنی بڑی تعریف اور اسے ختم کیوں کر دیں آپ آپ اسے ریگولر پڑتی رہیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو تقبیر تشریق میں چار دفعہ اللہ اکبر آیا ہے نا یہ چاروں کونوں سے مشرق مغرب شمال جنوب سے آپ کو پروٹیکشن مل رہی ہے اور ایک ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا ایک ایک اونٹ صدقہ کرنے کا عجر ہے تو ہم اتنے بڑے بڑے عمال کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں ایک دم سے زندگی کی کشتی کو ہم ایسا بنا لیں کہ اس میں جو سواریاں بیٹھیں وہ ہماری موت کے ساتھ ہماری قبر میں اتریں ہم اپنے سر سے نہ اتاریں کہ بس یہ دن گزر گئی ہے بس اس کو چھوڑو نہیں نہیں ہم نے عمل شروع کیا خیر کا عمل ہے خیر کے بولیں اور اللہ کی بڑائی کے بولیں اور اس کو کیسے چھوڑ دیا جائے تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے ایک تو جیسے آپ نے حاجیوں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کی بند نہیں کرنی عمرے پہ ہر وقت لوگ رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے نا کہ رمضان سے بعد جوجلی عمرہ بند کر دیا جاتا تھا لیکن اس طفحہ آج سے پہلے تک کچھ دن پہلے تک عمرہ جاری رہا ہے اور ابھی بھی حاج کے فوراں بعد انہوں نے عمرہ دوبارہ شروع کر دیا ہے یعنی ابھی لوگ اگلے بہینے سے اگست سے جانا شروع ہو رہے ہیں لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو حاجیوں کے لیے دعائیں مانگنے کی عادت بنائی ہے وہ عمرہ والوں کے لیے مانگیں اللہ اس وقت جو قدم تیرے گھر کا تواف کر رہے ہیں جو صحیح کر رہے ہیں جو حجرہ مبارک میں حاضری دے رہے ہیں جو مسجد نبوی کے آس پڑوس کے باسی ہیں ان سب کی حفاظت فرما کفائت فرما کفالت فرما تقبیر تشریق ہر نماز کے بعد ہر وقت پڑھنے کو اپنی ہم نے عادت بنا لینی ہے اور جو ہم نے گوش تقسیم کرنے کی قربانی کا عادت بنائی ہے ہم اپنی چیزیں اب تقسیم کریں گے اپنے کپڑے اپنے جوتے اپنا سامان ان عادتوں کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں گے یہ ہمارے ساتھ ہماری سواریاں قبر تک اتریں انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں عمال بعد الزلحج بھی کرنے کی عادت ڈال دیں کی توفیق دیں تاثیر دیں قبولیت اندللہ بخشیں اور ان عمال کو آگے پہنچانے والا بنائیں انشاءاللہ اللہ کریم آپ سب کی سٹنگ کو قبول فرمائے اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد فی آخری یا ارحم الراحمین یا دلیل المتہیرین یا مفرح مازونین اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقاد تیرے بھرے خزانے ہیں اللہ کریم ہم تیرے خزانوں کے امیدوار ذلحج میں تجھے منا کے ایام تشریق اور ایام بیز میں تجھ سے مانگ کے اللہ کریم تیرے سامنے بیٹھے ہیں مسافر بھی ہیں مریض بھی ہیں اللہ کریم مائیں بھی ہیں مومن بھی ہیں اور محمود کے بندے بھی ہیں ان ساری امیموں کے اشتراک کو قبول فرمائیں اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری خیریں ساری بلائیاں سارے فضل سارے کرم عطا فرمائیں ہر مریض شفا پا جائے ہر وہ بچہ جو نیک سوال سوال زوجین سے ملا دیں اللہ کریم جو گودیں خالی ہیں وہ بھر جائیں جو جسمانی روحانی رزق کے متلاشی ہیں اللہ کریم ان کے کاروباروں روزگاروں میں برکت افیت عطا فرمائیں دائیں بائیں سے اپنا کرم کریں شیطان کے ہربوں سے بچائیں علت کلت زلت سے نجات دیں فرض مرض گرز چکا دیں اللہ کریم میرے دیس کی خیر میرے پر دیس کی خیر ربنات قبل منا انہاں کانت سمیلالین